ملکی حالات سنگھ ایک بیان میرے صاحب نے پڑھا ہوئے وزیراللہ سندھ کا وہ کہتے ہیں کہ تھر میں بچوں کی ہلاکتے ہو ہماری حکومت یا کسی افسر کی کوئی کتا ہی نہیں میں ریکارڈ کے لیے ویسے بتا دوں کہ میں نے خود 2009 میں جو ہے وہ وزیراللہ سندھ کو وہاں کے حالات ویڈیو فوٹیج کے ذریعے دکھائے تو ان کو انٹرویو کیا تو ان کو بتایا تھا کتنے حالات خراب ہے کہ آپ نے ابھی ایکشن نہ لیا تو کہت جو ہے وہ مستقبل کیا ڈیسٹینی بن جائے گا تھر کے لوگوں کو لے گا انہوں نے جن چیزوں کو ہمیں کہا ایکشن لیں گے ان کو بھی ایکشن نہیں لے سکے وہ تو باقی ان سے کیا شکوا کرنا بات کریں گے اس میں افتخار چودری صاحب نے سیاست میں آنے کا انڈیا دے دیا یہی ہمارا آج کا سوال بھی آپ سے اور ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں کر سکتے اپنے دل کے جذبات بتا سکتے افتخار چودری صاحب اگر آتے ہیں سیاست کے اندر تو آپ کی کیا رائے آپ پاکستان کی عوام ان کو خیر مقتب کریں گے یس اور نو آپ کی جو رائے ہیں وہ ہمیں دیجئے پروگرام میں یہ جاری رہے گا پول اینڈ آپ کو ریزرل بتائیں گے 3031 پہ ایس ایم ایس کرنا ہے آپ نے اپنا جواب یس اور نو میں شہر کا نام بھی لگ دیجئے گا اپنا نام بھی لگ دیجئے گا اور یہ ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران کے نام پہ اگر ہم سب سے پہلے سے پہلے کہ اپنے پینلس کا آپ سے تعلق کر رہا ہوں اور بھی بڑے ملکی معاملات ہیں ان پہ جو بحث ہونی آج پہلے ناصر دعوڑ ساکبہ چلتے جبھاں یہ نمائندہ خصوصی ہے اور وہیں سے رپورٹ کریں گے جہاں پہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں ناصر صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ بتا دیجئے کہ ابھی مطالبات سامنے آئے ہیں طالبان حکومت کے یا صرف ملاقات ہوئے بھی دیکھیں اب سے توری دیر قبل ہی جو طالبان نمزد کمیٹی کے آرکین ہیں اس میں مولانای سخصہ ہے پروسیسر ابراہیم ہے اور رستمسا محمد ہے یہ پہنچ گئے ہیں پرساور اب سے توری دیر قبل اور مرکز اسلامی میں اس کا پرسکانفر ہوگا تقریباً آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں کے اندر وہ پرسکانفر کریں گے اور پوری جو ملاقات ہیں وہ بتائیں گے اس حوالے سے میں بتا دوں کہ آج جو ملاقات انہوں نے کرنی تھی اس میں یہ بتا دوں کہ تل کے قریب جو ہنگو کا ڈیسٹک ہے یہاں تقریباً 20-25 منٹ کے درازوں کے فاصلے پر ہیں اور یہ ایجنسی کا ایک علاقہ ہے بلند خیل اسی مقام پر ملاقات ٹھیک ہے لیکن دعوت صاحب نے بات بتائیے کیا باتچیت کیا ہوئی ہے وہاں پر مطلب کوئی شرائط سامنے آئے ہیں یا صرف ابھی ملاقات میں چائشہ ہی پی گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں سرائط تو جو ہے ابھی مذاکرات کا چونکہ یہ دوسرا مرحلہ تھا اور اس میں حکومتی کمیٹی کے بھی لوگ ساملتے یہ پہلی بار اس قسم کے ہو چکے ہیں اور میں بتا دوں کہ آج جو ملاقات تھا وہ قیدی کی رہائی کی بارے میں زیادہ زور دے رہے تھے ایک دوسرے فارکین لیکن چونکہ ابھی اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے طلبان سے بھی جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ آج جو ملاقات ہو چکا ہے جو مذاکرات ہو چکے ہیں انتہائی خوشگوار ماحول میں ہو چکے ہیں دعویر صاحب وہ ابھی ایک باپ بتائی ہے خوشگوار ماحول تو اچھی بات ہولا چاہیے ہر مذاکرات کو اگر وہاں پر مذاکرات خوشگوار نہ ہوئے تو حالات خراب بھی ہو سکتے مجھے سر یہ بتا دیجئے کہ یہ ہمارے صاحب نے جو شایداللہ شاید صاحب کا بیان چل رہا ہے طلبان کی ترجمان ہے کہ وزیرستان میں ہفتہ وار فوج کی پیٹرولنگ ختم کی جائے تاکہ ازادانہ نکلو حرکت کریں یہ مطالبہ طلبان کی طرف سے آیا ہے یا نہیں آیا برکل طلبان کی طرف سے یہ مطلبہ آیا ہے اور ان کا یہ بھی موقف ہے کہ طلبان کی جو ازادانہ نکلو حرکت ہے وہ پورامن رہے جا چھیک ہے اور دوسرا یہ بھی آیا ہے کہ بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے یا آج پھر مطالبہ سامنے آیا یہ طلبان کی طرف سے برکل یہ بھی سان اکیجنس کی رہائی کے حوال سے جتبہ بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ سامنے آخری سوال دعوت صاحب آخری سوال کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اٹلیس یہ منوالے گی کہ جو ہائی پروفائل وہاں پہ پروفیسر عجمل صاحب ہے سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے ہیں گلانی صاحب کے بیٹے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کی رہائی کے بدلے عورت اور بچوں آپ کو لگتا ہے یہ کیسا تک حکومت منوا سکتی ہے یہ پوائنٹ جو ہے دیکھیں اس پر برکل بات ہوئی ہے اور جو کمیٹی کے رکھنے تھے اس کے ساتھ مغوی جو ہے تاکہ ان کو چھوڑ دے لیکن طلبان نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم نے جس طرح پہل کی ہے فیر بندی میں جو حکومت تیز دفعہ پہل کریں ان کے قیدی رہا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ میں ساتھ تلال چوئی صاحب موجود ہے اور یا مقبول جان صاحب موجود ہے ہمیں خواہ اظہار حسن صاحب ایمکیم تعلق ہے انہوں نے جوائن کیا لطیف خورص صاحب یہ ہمیں جوائن کریں گے ابھی لاہور سے مجھے اظہار حسن صاحب بتا دیجئے کہ اس وقت جو خواہ صاحب چل رہی ہے طالبان سے مذاکرات کی سیکنڈ سٹیج جس میں انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا کہ وزیرستان میں ہفتہ وار فوج کے پٹولک ختم کی جائے ایمکیم سپورٹ کرتی ہے حکومت کے اس مذاکرات کے انیشیٹیف کو ان شرائط کے ساتھ اور قیدی رہا کیے جائیں غیر اسکری دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ڈے ون سے ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی رہے برہائراز کیونکہ اب حکومتی کمیٹی اس کا پارڈ بن گئی ہے اور وزیر آزم صاحب اور چوری نصار صاحب وہ برہائراز سے اس کو ورسی کر رہے ہیں لیکن ہمارا ڈے ون سے جو نا ہماری جو ریزرویشن ہے وہ ڈے ون سے یہی ہے کامران کہ کیا یہ تیہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کو بحیثیت ایک اسلامی ممالک اس کی ریاست اور آئین کو مقدم رکھتے ہوئے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے یا نہیں ہمارا اس سوال کا جواب آج تک نہ حکومتی طرف سے ملا اور یقیناً اس کی طرف سے کوئی تائد اور حمایت نہ دوسرے مخالف گروپ سے آئے دوسرا ہمارا جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کیا پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں جو ان کے شہدہ ہیں کیا ان کا آپ کو یا اس شہر میں جتنے ہزاروں سیویلین مارے گئے کیا انہوں نے کیا اپنا خون ماف کر دیا یا ان کا منڈٹ آپ کے پاس موجود ہے کیا اب آپ ان کے اوپر حملہ ہوروں کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کریں گے تیسرا پوائنٹ کو ہے آپ کے ذہن میں تیسرا آخری پوائنٹ ہمارا یہ ہے تیسرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اب مستقبل میں اگر کوئی نیا گروپ کسی اور نام سے جس طریقے سے وارد ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی اور ان مذاکرات میں اگر کوئی مذاکرات میں مس کمیٹمنٹ کرے گا تو بیچ میں جو سالس ہوگا وہ کون ہوگا اور اس کا خمیازہ کون بھکتے گا یہ تین پوائنٹ ساتھ تیسرا ہوگا تو میرا بھی جواب لے لیجیے تیسرا ہوگا تو حکومت پھر مذاکرات کر لے گی ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جتنے گروپ سوگے کوئی جواب ایک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں پھر آپ کو باقی سب کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے گا جو جو ہتیار اٹھائے گا میرا خیال سے لوجیکل بات تو خواہ صاحب یہ بہتی ہے بس تو میرا خیال ہے پورے مذاکراتی عمل کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا تو یہ تو میرا موقع ہے لیکن حکومت کا موقع میں تو ان جیسے تلال چودری صاحب ایم این اے ان کے موجود ہیں نون لی کے تلال چودری صاحب یہ آئین والی بات کی ڈیبیٹ تو لمبی ہو جائے گی میں آپ سے خواہ صاحب کے دوسرا پوائنٹ زیادہ سپیسپکلی آنسر آپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو شہدہ ہے پاکستان فوج کے یا سیویلینز جو مارے گئے ان بام بلاس کے اندر ان کا پھر معاملہ کس طرح کیا جائے گا اور آپ نے فوج کو ان بورڈ لے لیا کہ اگر آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں لارجر انٹرسٹ میں ملک کے تو پھر ٹھیک ہے ان کا قصاص و دیت وغیرہ کا ایشو لائے بغیر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے ملک کا انٹرسٹ مقدم ہے ان تمام ذاتی جانوں سے پچاس زار بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کاش آئیڈیل سیچوئیشن ہوتی اور اس آئیڈیل سیچوئیشن میں نہ ایسے گروپس بنتے نہ پیدا ہوتے نہ کوئی نے پروان چڑھاتا نہ آج یہ حالات دیکھنا پڑتے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کائنڈلی ذرا چیزوں کو علیدہ علیدہ نہ کیا کریں یہ کٹھا موقف ہے پورے ہی پاکستان کی قیادت کا جس میں ایمکویم والے بھی اس میز پر بیٹھے تھے اسی میز پر پپس پارٹی اور جن شہدہ اور دوسروں کی بات کر رہے ہیں بلکل ہمیں افسوس بھی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اسی میز پر وہ سیکیورٹی ایجنسیاں بھی بیٹھیں تھی جب یہ فیصلہ ہوا کہ حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے اور امن کے لیے ایک دفعہ مذاکرات کی آپشن کو سنال صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری ارس کیا جائے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میری ایک پرٹننٹ بات سنجیے کہ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ شرط جو ہے جو ایمکویم اس سے اٹھا رہی ہے اس وقت شامل نہیں تھی ان کے سامنے نہیں آئی تھی جب آپ لوگوں کو منڈیٹ دیا ہے آل پارٹیز کانفرنس میں اور دوسری بات میری آپ سے یہ ہے کہ کیا فوج اس بارے میں کوئی پرولم تو نہیں ہوگا فوج کو کہ ان کے جو لوگ مارے گئے شہید ہوئے جو ان کے سپاہی اور جرنیلز ان کو کوئی ایشو نہیں ہے انہوں نے آپ کے آن بورڈ ہے کہ خون بھا لیے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے ملک انٹرس میں آپ جو کر رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں میں یہ نہیں کر رہا آپ کا قصور ہے دیکھیں ایک تو فوج اور باقی تمام سیکیورٹی ایجنسیز بلکل حکومت میں ہم جہاں ان کا انپوٹ لینا ہوتا ہے لیتے ہیں اور بلکل وہ ساتھ ہیں اس تمام پروسس میں میں ذرا ایمکو ایم کے بھائی بیٹے ہیں میں انہیں پوچھوں گا کہ یہ تو وہ پارٹی ہیں جنہوں نے این آر او لیا تھا اور وہی پپلز پارٹی اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کے خون کا این آر او لیا اور ہزاروں مقدمے اپنے ماف کروائے ان ہم سب کے سامنے آج یہ وہ فیصلہ جو کہ پوری قوم نے کیا ہے اس کو یہ کانٹروورشل بنا رہے ہیں اور ہس رہے ہیں میرا خیال اور انہیں یاد آ گیا کہ این آر او لیا تھا اور اس میں کئی قتل کی ایف آئی آرے ہیں الطاف حسین صاحب کے خلاف تھی کئی مقدمات اور اسی طرح کے انڈکیس تھی اور اسی طرح پر پارٹی پر کرپشن اور دوسرے چارجز یہ تو وہ جمعتے ہیں انہیں تو اس طرح کے قومی جو فیصلہ ہوا اس وقت مخالبت کرنی چاہیے تھی آپ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے طلال صاحب ہس اس لی رہے ہیں وہ وجہ خود ہی بتائیں گے کیونکہ الطاف حسین صاحب نے حکومت سے باہر آ گئے تھے انہاروں کے معاملے میں جی خویہ صاحب آپ بتا دیجئے میں اس پر کیا بتاؤں دیکھ بڑا کٹیگوریکلی یہ سپریم کورٹ میں جس پر سوموٹو لیا تھا افتقاد چودری صاحب اور ہم نے اپنے تمام مقدمات کو ری اوپن کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا یہی میں کہہ رہا ہوں آپ پر حکومت سے بھی نکل آئے تھے اور حکومت سے بھی امبار آئے اور ہم نے اس میں پاکستان پیپس پارٹی کی بالکل علل اعلان آپ کے چینل پر مخالفت کی تھی اور قائد تاریخ الطاف حسین بھائی نے برہ راست آ کر لائیو اپنا انٹرویو دیو تھا کہ ہمیں نہاروں کو سپورٹ نہیں کر رہے اور الحمدللہ تمام کیسی سیس و عدالتوں میں موجود ہیں ہم انہیں فیس کر رہے ہیں جہاں تک بات یہ کہ یہ جماعتیں وہ جماعتیں بھائی یہ باتیں گھر میں کرنی ہوتی ہیں وزیر آزم پاکستان سے جا کر جب انہوں نے لیٹر لے کے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں کیوں نہ انوائٹ کریں آپ بتائیے پورے اس ملک میں انتہا پسند تحشت گردی میں نون لیگ کا کیا نقصان ہوا ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی جماعت کی بات کر رہا ہوں سپری قسم کی گفتگو نہیں کرنی بھائی اے ایم پی کا نقصان ہوا پیپرس پارٹی کی قیادت چلی گئی اینکیم کے تین ایم پی اور سیکڑوں لوگ اس وقت جو ہے نا وہ جامع شہادت نوز کر گئے آپ کے بم دماغوں میں تو آپ کا تو لاؤس ہی کوئی نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی طاقت دی ہے تو آپ نے اس طاقت کے جو جمہوری طاقت ہے آپ نے ہمیں لیٹر لکھ کے انوائٹ کے ہم آگئے آپ اپنے وزیر آزم کو کہہ جاتے ہیں کہ جی اینکیم کی پیپرس پارٹی یہ ضرورت نہیں ہے ہم نہیں آتے آپ کے پاس اور جاتے ریزرویشن کی بات ہے تو یہ ایپی سیو ایپی سیو ایپی سیو ایک فلسوفیقل سوال لے گئے جی طلال صاحب کوئی کلی ریسپونڈ کر دیجئے عجیب ستہی پسند کو میں ان کے آنے پر نہیں ہم بالکل آئندہ بھی انہیں مشاورت میں شامل کریں گے میں تو انہیں یاد کروا رہا ہوں کہ انہوں نے تو خود کہا ہے ٹی وی چینلز پہ کہ ہم نے مذاقرات کے لیے اپن چیک دیا ہے اپن چیک دیا ہے یہ آپ کے الفاظ ہے آج آپ پھر پوائنٹ سکورنگ کیوں کرتے ہیں کیوں اس معاملے کو پھر سبتاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپن چیک آپ کو نہیں دیا آپ ایٹی سی کی بات یہ آپ کے الفاظ ہے خویہ صاحب اسے ایک بات بتائیں خویہ صاحب خویہ صاحب پاکستان کی آئین اور ریاست کو تسلیم کرنے والے لوگوں سے بات ہوگی خویہ صاحب لیکن آپ میرا بھی ایک سوال ایک سننے جو اس کا جواب اپنے بال میں دینا ہے کیونکہ میں اور یہ سب کے بات جاؤں گا میں تو نیوٹرل ہوں نا اس معاملے میں میں تو کسی پلیٹکل پارٹی سے نہیں مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے پچھلے مہینے میں کراچی آیا ہوا تھا اور میں نے جو ہے ساری اردو سپیکنگ جو بھائی ہیں ہمارے ان کی وکٹم فیملیز جو مبینہ پولیس مقابلوں میں لوگ ہلاک ہوئے الزام لگایا ہمیں انٹرویوز دیتے ہیں حیدر عباس رزوی صاحب نے کہ وزیر اللہ ساندر پیپلز پارٹی کے ایما پر سب کچھ ہو رہا ہے آج اگر آپ اتنے اپنے کارکنوں کو پیچھے رکھے ان سے ایک دفعہ پھر ہاتھ بلائیں گے تلال چودری صاحب وہی آرگومنٹ آپ سے کریں گے جو آپ طالبان کے حوالے سے ان سے کر رہے ہیں یہ میں جواب آپ سے لوں گا خویہ صاحب میرا ایک بڑا نیوٹرل سوال اس پر لیکن پہلے میں جاؤں گا اوریا صاحب کے پاس اوریا صاحب یہ بڑا فلسوفی کا سوال اٹھا ہے خویہ ایزار الحسن صاحب نے اور آپ جو کہ اسلام کو خود بہت زیادہ اپنے کولمز میں لکھتے ڈسکس کرتے ہیں خون بہا لیے بغیر پرسکل خون بہا آپ کا کوئی بندہ مارا گیا میرا مارا گیا ہے سٹیٹ کس طرح ایگریمنٹ کر سکتی ہے کسی پارٹی کے ساتھ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ خون بہا کا سوال اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ ایک قتل ثابت ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے نے کیا ہے قرآن بڑا واضح ازاد کے بدلے میں ازاد غلام کے بدلے میں غلام عورت کے بدلے میں عورت ایک بدلے میں ایک بندہ قتل کیا جائے گا قصاص کا قانون ہے یہ اتنی لبی بیعث ہے کہ عدالتوں میں چلیں گے میں صرف تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں انیس سو اٹاریس میں آپ نے بلوشتان پہ ایکشن کیا آپ نے ایگریمنٹ کیا معاہدہ کیا آپ ٹھیک ہو گئے انیس سو ساٹھ میں پھر آپ نے ایگریمنٹ کیا دودھا خان زرکزی والا آپ آگئے انیس سو چوہتر میں یہی پاکستان کی آرمی تھی آپریشن کیا بلوشتان آپریشن کیا آپریشن کیا چھ ساتزار بندے میرے فوج کے تقیبن دو ڈھائی تین ہزار بندے شہید ہوئے ٹھیک اس کے دوران بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ حیدرباد کیس آپس لے لے جائے فوج کہتی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ ہمارے سن لے سن لے کوئی نئی بات نہیں ہے ہوتا ہے ایسے نہیں فوج نے زولک نے آکے پہلا اعلان کیا تھا عام معافی کا اعلان کیا تھا ٹھیک ہے اور کہا تھا کہ اپنے اصلے بھی بلوچ لے آئیں ٹھیک ہے میں وہیں پر تھا اصلے بھی لے آئے تھے آپ کا اعلان تھے تین ہزار ہاں تین ہزار کے قریب مجھو شہدہ تھے آرمی کے باپ کر جئے گئے مسئلہ صلی اللہ یہ ہے کہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بدماش کا اڈا نہیں ہوتی کہ اس نے بدلہ لینا ہے سٹیٹ رکھ اور سٹیٹ ریوینج میں فرق ہوتا ہے آپ سمجھتے کہ ملکی انٹرسٹ میں اگر امن چاہیے اگر امن آپ کو چاہیے تو مطالبہ نے مانے کے امن کرنا چاہیے مانے کے تو وہ امن ہوگا خواہ صاحب کو اعتراض اڈینا ہے وہ کہہ رہے امن کے لیے پانچ پر بھی ایسی ہوتا رہا ہے خواہ صاحب ہم میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے اتنی ایف آئی آریں درج کی ہیں بم دھماکوں کی وہ جو آپ نے قتل کے مقدمے درج کی ہیں وہ جو آپ نے فوجی جنرلوں کے خلاف عدالتوں میں پیٹیشن ہیں آپ کے لگیمی ہیں ان کے لبائقین نے اپنے لیے انصاف کی وہ کیے تو ایک کام کریں آئینے پاکستان میں اور سی آر پی سی میں اور یا مقبول جان صاحب جیسے ایکسپرٹ بیٹھ کر امنمنٹ کریں اور اس پسند کے تمام درسلگی کے واقعات کو جو ہے نا اس کے اندر امنمنٹ کریں اور بتائیں کہ آئیندہ اس کے اوپر کوئی دفع نہیں ہے تیٹ کو ویڈرول کا اختیار ہے فیلی صاحب تیٹ کو ویڈرول کا کامرہ کریں جی ویڈرول آپ کریں بسم اللہ بسم اللہ اللہ کریں اس طرح آمان آئے آج پینتالیس گروپوں سے ملاقرات کریں ویڈرول کریں اور ایک اسلامی ایٹوی ممالک خواجہ صاحب آپ بات کریں ایک بات اور کہہ دوں میرے خواجہ صاحب خواجہ صاحب خواجہ صاحب اچھا چلیں میں سن لیتا ہوں سنائے جی دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی تھی شاید صاحب آپ کو یاد ہوگا جب پیپس پارٹی سے اپریل میں ہم حکومت کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں دو بڑے پروگرام ہوئے تھے پہلا پروگرام ہوئے تھا قائد تحریک الطاوحسین بھائی کا اور لبائقین کا برائے راست ٹھیک ہے اور الطاوح بھائی نے لبائقین کو بلا کر یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ آفر ہے ہمیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیں گے تو ہم یہ کام کریں گے جس پہ لبائقین نے قائد تحریک الطاوحسین بھائی کو منڈیٹ دیا جس میں قائد تحریک الطاوحسین بھائی کا سگا بھائی اور بھتیجہ بھی شہید ہے ٹھیک ہے دوسرا ایونٹ ہوا تھا آسف علی زرداری صاحب کی آمد کا اب آپ لیں گے منڈیٹ میں آپ کی باس عام کیا جا رہا ہے پولیس ٹوچر کیا جا رہا ہے اب آپ اسے منڈیٹ لیں گے نا حکومت میں آنے سے پہلے سندھ میں میں بس یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے سن لیجی آپ اس کا بھی کیٹیگوریکلی جواب دیتا ہوں جو مقدمہ جو ایف آئی آر حکومت سندھ کے اب اعلیٰ افسران یا پولیس کے افسران یا کسی کے خلاف ہم نے کٹبائی ہے جو عدالتوں میں ہم انصاف کے لے گئے ہیں ان میں سے ہم ایک بھی واپس نہیں لیں گے ہم وہ تمام چیزوں کا انصاف لیں گے اور اگر آگے کی بات کرنی ہے تو پھر آگے یقین دہانی بھی چاہیے یہ ہے یہ آپ کا پوئنٹ آگیا نتیب خوصہ صاحب نے ہمیں جوائن کیے ابھی تو صرف آڈیو پہ ہے لیکن انقریب رابطہ بھال کر رہی ہے ان کی پکچر کا بھی خوصہ صاحب سامنے لے بہت وام ملکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے جی خوصہ صاحب ابھی اس سے پہلے کہ میں طالبان مذاکرہ ڈیبینڈ میں جاؤں ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ آسیف علی زرداری صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے سویس حکام سے کہا ہے کہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے نائنٹی نائنٹی سیون سے ضبط کیے وے زیورات ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ان کا حق ہو ان کو واپس کر دیا جائے لیکن آئی تھنگ سیکرٹی قانون نے یہ بھی کہہ دیا دیکھیں یہ کہ جو ایسا کوئی زیورات وہاں نہیں ہے سویٹر لینڈ کی کسی عدالت میں یا کسی انیسٹیگیٹیو ایجنسیز کے پاس کوئی ایسے زیورات موجود نہیں ہیں اور اس خبر کی میں سمجھتا ہوں کوئی افادیت کوئی اس کی صداقت نہیں ہے اور جب بھی آپ کبھی کسی کا اگر تفتیش کے دوران میں کسی کے ذاتی اساسہ غیورات یا کوئی ان کی قیمتی چیزیں جو ہیں اگر کوئی قبضہ میں لی جاتی ہیں کسی تفتیش کے سلطلہ میں تو وہ واپس کر دی جاتی ہیں جب وہ مقدمہ یک سو ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور جب کوئی جرم ثابت نہ ہو تو وہ واپس کر دیا جاتا ہے یہ کوئی محترمہ شہید کے بارہ میں نہیں ہے یہ بطور قانون کے طالب علم ہونا کے ناتا سے اور میں اٹرنی جنرل پاگستان بھی رہا ہوں چھیک ہے جانا مجھے الاؤنس دی جئے گا نہیں آپ کو پورا الاؤنس ہے میں دونوں کے ساتھ میں دونوں کا وکیل بھی رہا ہوں چھیک ہے دونوں سارے کیسز میں رہا ہوں اس لیے کوئی ایسی مہاں اچھا خوزہ صاحب اس سے پہلے کہ میں بریک میں جاؤں مجھے بتا دی جئے اپینل پول کا بھی ہمارا سوال ہے آپ کی رائے بھی شامل ہو جائے گی افتخار چودری صاحب جو ہے سیاست میں آرے ابھی آپ نے کہا نا آپ ہے ٹانی جنرل بھی رہے تو آپ تو خیر لائر بھی ہیں ما شاء اللہ وہ کہہ رہے گند صاف کرنے کرپشن صاف کرنے انہوں نے کہا نہ نواز شریف صاحب کا نام لیا نہ زدداری صاحب کا نام لیا لیکن انہوں نے کہا کہ سسٹم جو ہے ان پارٹیز کا اس نے اس ملک اور معاشرے کرپٹ برا دی ہے سیاست میں آنے کے انہوں نے اندیا دی ہے اگر میں آپ کی رائے لوں آپ کا بوٹ کیا ہوگا ان کو آنا چاہیے دیکھئے پہلے اپنا گند تو وہ صاف کر لیں اپنا اگر ایک شخص جو ہے اپنے بیٹے ایک کا جو ہے پر گریپ نہیں رکھ سکتا اس کی مواخضہ نہیں کر سکتا اپنا جو ہے چیف جسٹس ہاؤس کے اڈریس پر تمام کورسپانڈنس ہو کر ایک گریڈ ستارہ کا جو شخص ہے وہ عرب پتی بن جاتا ہے اور روز کی وہ جو ہے گاڑیاں تبدیل کرتا ہے اور مانٹی کالو میں جا کے وہ جوہ کھیلتا ہے اور وہ دنیا ساری کی جو ہے سیر اور ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں پہلے اپنے فرزند ارجمند کے بارے میں تو وہ محاسمہ کر لیں جب تک وہ قوم کا گن صاف کرنے آتے ہیں پہلے آپ ہی اپنے ذرا ذریبہ میں جھانک کر دیکھیں آپ ہی اپنی اداعوں پر ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی پہلے اپنا وہ کر لیں صاف ٹھیک ہے آپ نے ساتھ نہیں تلال صاحب آپ بہت سپورٹ ہی کریں گے ایس پارٹی پالسی کہ ارتخار چودری صاحب جو ہے وہ اور آپ آپ کی سیارکے بھی ہیں تو دیکھیں میں سیاسی سیاسی کارکن تو میں دیکھیں جی جماعت کا ہم منت تو ویلکم کرتے ہیں ہر ایک کا حق ہے کہ وہ آ سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک بندہ سروس میں ہوتا ہے اس وقت تک کوئی مخالف نہیں ہوتا کوئی اس طرح کی باتیں جیسے ابھی خوصہ صاحب نے کی ہیں سیاست میں پھر سب کچھ ہوتا ہے تو انہیں میرا مشورہ یہ ہے کتاب لکھنی چاہیے اور لیکچرز دینے چاہیے اور بہت ساری چیزیں شیئر کرنی چاہیے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے خوصہ صاحب کہہ رہے کہ گند بھی صاف کرنا چاہیے ان کے جو وہ چیف ہے جو زرداری صاحب ان پہ بڑے الزام ہے تو اس لیے میرا خیال ہے یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا میں کہہ لیتا تو بجا تھا اچھا آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے کمال یار تراز صاحب ایسے آپ کی پارٹی پہ کوئی الزام نہیں ہے نہیں دیکھیں دس پرسن کا بیس پرسن کا جواب دے خوصہ جواب دیں آپ کی تصویر ابھی آپ نے بریک لینی بھی اب آپ جواب ہے یہ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بہت بردباری اور حوصلہ ہونا چاہیے اگر انہوں نے اتنی بڑی بات کری بھی ہے تو سننے کا حوصلہ بھی رکھ لیں بریک کے بعد بریک کے بعد سنائیں گے خوصہ صاحب بریک کے بعد آپ کی پچر سر سر آپ کوئی مافیا مانگ کر نہیں گئے تھے این ار او کی باتیں کر رہے تھے این ار او تو ای اے کرا کر گئے تھے دیکھیں ساری جائدادیں دیکھ کر گئے تھے سارے بینٹوں کے یہ مکروز ہیں یہ تینوں جو ریفرنسز سے وہ انہوں نے کواش کروا لیے عدالت سے یہ بھی کبھی حوصلہ رکھ کے پیس کر کے اس کا ذرا نتیجہ عدالتوں سے اپنا بھی بس ٹھیک ہے اب ہم بریک میں جائیں گے خوصہ صاحب اس کے بعد آپ کی تصویر بھی بھال کر نہیں کوشش کریں گے یہ ویڈیو لنک اور ویڈز آپ سے میں نے سوال پوچھا اس میں ٹوٹر میں کہایا کہ آئے ویڈیو شفتہ خار چودری کوٹ ایلیمینیٹڈ کرپشن جوڈیشری دس ورڈ کائیڈ آف کرپشن ان پاکستان مشتاق خان صاحب نے یہ کہا ہے اور کچھ ایسے ریمارکس بھی ہیں لوگوں کے اوویسلی میں یہاں سران نہیں سکتا آپ کا کیا ٹیک ہے سارجی صاحب جانان بڑی تفتیل سے ہوئی ہیں اور دو تین دین گھنٹے کے ملاقات اور انہوں نے رحیم جار خان کے جب میں تقریر تھی جس کو سمجھتے لکھوائی نہیں خود لکھ سکتے ہیں رائے جیدے میں نے بریک لیا میں یہ بنائج طور پر سمجھتا ہوں کہ افتخار چودری اگر سمجھتے ہیں کہ پولٹکس میں بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں بھٹو نے ایک فکرہ بولا تھا بڑا جا بھٹو نے کہا تھا بھائی سیاست میں آگے پگڑی تو اچھلے گی آچھ لیکن کھو اصاب کہہ رہے ہیں پگڑی تو پہلی اچھل چکی ہے کے بعد 3031 پہ سمجھتے ہیں کہ چیز واستے افتخار چودری صاحب شاید آپ کو سن رہے ہو کہ ان کو سیاست میں آنا چائیے نہیں اب تک کاریزیلٹ کیا جیدہ دکھائے سامنے کیا کہہ رہے ہیں لوگ افتخار چواری صاحب کے بارے میں 65% لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ کو بالکل بھی تشریف نہیں لانا چاہیے پولیٹکس میں لیکن 35% کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنا چاہیے اور اس میں میرے خاص سے طرح چودری صاحب پتہ نہیں شامل ہوں گے لیکن میں جاؤں گا آگے خوصہ صاحب سے کافی گپتگو رہ گئی تھی خوصہ صاحب یہ جو بیسیکلی تھر میں بچوں کی حلاقتیں ہوئیں اس وزیرا سندھ کہتے ہیں جی اس میں میں ذمہ دار ہی نہیں ہوں ہم کرپشن کی کیسز کی تو بات کرتے رہتے ہیں لیکن سر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کرمیر نیگلیجنس دیکھنے کو ملی اس سے اچھا تو آپ کو وزیرا لگا رہا تھے وہاں پہ کچھ کرتے ہو سہی آپ ایکٹیو رہیں گورنر کی طور پر بھی جی ہاں بالکل میں گیا تھا اور جب دو ہزار دس کے سہلاب آئے تھے اور گیارہ کا سہلاب میں بھی میں گیا تھا اور میں نے ایریل ویو بھی لیا تھا اور وہاں ڈسٹریبیوشن جتنی میں کر سکتا تھا یہاں سے پنجاب کی جانب سے میں لے کر گیا تھا دیکھئے یہ جو تھرک کا مسئلہ ہے یہ ایک آئیزولیشن میں خدا رہا اسے مت لیجئے گا یہ ہمارا مسئلہ ہر دوسرے تیسرے سال یہ ہوتا آیا ہے اور جب تک آپ کے ہندوستان کے اور جس طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا اور قائدہ آزم نے بھی کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے تو یہ تمام دریا اور جو پانی ہیں وہ ستھارے کشمیر سے آتے ہیں اور کشن گنگا کیس جو چل رہا ہے اور اسی طرح جو ہندوستان ہمارے پانی ڈائیورٹ کرتا جا رہا ہے اور انیس سو ساٹھ کی جو انڈس بیسن ٹریٹی پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا جس میں تین ہمارے دریا کارڈیوں کے مول بدقسمتی سے بیج دیے گئے تھے تو دیکھیں جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اور جب تک آپ کی مساوی تقسیم پانی کی صوبوں میں نہیں ہوتی ہے بڑا بھائی کی طور پر پنجاب کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے جب تک آپ پانی جو ہے نہیں دیں گے سندھ کو پانی کی ترسیل نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی خوشک سالی وہاں جاری گئے جب خوشک سالی ہوگی تو لا محالہ اس میں آپ کے جو ہے مور بھی وہاں مریں گے اور بدقسمتی سے آپ کے بچے اور آپ کے جو ہے ترال چودی صاحب پانی نہ رکھ رہے مال مبوشی بھی مرے گا یزید نہ برے پانی نہ رکھے حضور دے رہے تھر میں لوگ مر رہے آپ پانی نہیں دے رہے پنجاب والا کبزہ کر کے باتے دیکھیں یہ پاکستان یہ پنجاب پر یا انڈیا پر الزام لگانے سے نہ تو انڈیا نے روکا تھا کہ چیم منسٹر یا ان کی انتظامیاں جو ہے وہ گندم کی بوریاں نہ پچائے نہ انہوں نے روکا تھا کہ اسب تعلوں میں دعائیاں نہ ہو نہ انہوں نے روکا تھا کہ وہاں لوگوں کو کوئی سہولت نہ دی جائے ایکچلی یہاں بندر بانٹ کی سیاست جو ہے نا وہ سندھ میں وہ چل رہی ہے اور سی ایم سندھ نے کوشش کی پتہ نہیں کس طرح کوشش کی کوئی اندر سے سچ بولنے کی کہ بھی فلان آدمی اس کا ڈی سی جو ہے وہ لائبل ہے اس کیا غنا ہے لیکن پھر ان کے سینئر جو وزیر ہے جو سابق امیم فہیم صاحب جب انہوں نے ڈوز دی اور اپنی آنکھیں دکھائیں تو پھر ان کو اب گناہگار ہی نہیں مل رہا کوئی بھی یہ اب سارے کا سارا گناہ جو ہے وہ پنجاب کا سارے کا سارا گناہ جو انڈیا کا ہو گیا ہے خویہ حضرت حضرت صاحب آپ آپ اپوزیشن ہیں سندھ میں آپ اپنا کیا پوائنٹ بھی دیں گے کہ یہ کرمیل نگلیجنس ہے وزیر اعلیٰ کی یا نہیں ہے مضابطہ وہاں موجود ہے آپ کے سامنے دہی سندھ کے لوگ مر رہے ہیں یا آپ بھی سمجھتے ہیں پنجاب نے صورت پانے نہیں دیا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جلاس تھر کے اوپر کال کیا تھا اور ہم نے حکومت کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس جلاس میں آئے اور اس جلاس میں ہم نے تحریک التوا پیش کی پھر اس کے بعد دو گھنٹے کی حکومتی قرارداد پہ بحث ہوئی اس میں واضح طور پر ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو الزام دیا اور نہ صرف الزام دیا بلکہ ہم نے ان سے سوالات بھی کیے ہم نے ان سے ان تمام پالیسیز کا ذمہ دار افراد کا اور ارب و روپے کا جو بجٹ ہم سندھ کے لوگوں کی مفاد اور بحالی کے لیے پاس کرتے ہیں ہم نے اس کا بے حساب مانگا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ پنجاب سے جو پانی کی بحث ہے وہ اپنی جگہ اس پہ ہم بلکل بات کر رہے ہیں وفاق میں ایک دارہ ہے اس پہ وہ سلسلہ چل رہا ہے جو ہر دفعہ ہر تین سال بعد جب وہاں پر خوش سالی آتی ہے تو وہ خود بخود قہد سالی میں تبدیل ہوتی ہے بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں وہاں پر چھوٹے ڈیمز بنانے ہیں ان چھوٹے ڈیمز کے بعد ہم نے وہاں جو گندم ہے جو وہاں پر خوراک ہے کیونکہ وہاں پر خویس صاحب آپ کی یہ ڈسکشن اتری جنرلک ہے کسی کو سمجھ نہیں آرہا کہ آپ پوری قوم کی بات کر رہے ہیں آپ حکومتیں سندھ کی بات کر رہے ہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں ذمہ داریل افرس کر رہے ہیں صاحب آپ پوزیشن میں ہیں ریگارلیس آف ڈیٹ کہ آپ سندھ حکومت میں ابھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ آپ سندھ کی بات ہم نے کٹیگوریکلی سندھ حکومت کو ذمہ دار قرار دیئے ہیں آپ نے اسیمبلی کی پروسیڈنگ رن کی ہیں ہم نے ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور یہ زمانی کلامی نہیں ہیں ہم نے ریٹن اجلاس کال کیا اس کے اوپر اور ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ذمہ دار افراد کے خلاف آپ نے کیا کاروائی کی تو انہوں نے پانچ افراد کی لس دی کہ انہوں نے جناب ہم نے سسپینڈ کیا پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ شورٹ ترم اور لانگ ٹرم پلانز ہمیں چاہیے جس کا چیف منٹسر سندھ نے کمٹمنٹ کیا کہ وہ فلور آف دیا اس ہمیں بتایا ہم نے ان کو سپیار نہیں کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آئیں آپ پر کیا ٹیک ہے خواہی صاحب کہ افتخار چودی صاحب پولٹکس میں آئے خوشائن بات ہے یا نہیں دیکھیں اس چیز سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ یہ سب کا حق ہے چاہے افتخار چودی صاحب ہوں آپ ہوں وہ جمہوری حق ہے لیکن ہاں یہ جو ہمارے پاکستان میں ایک فیشن بن گیا ہے کہ سیاست کو ہم نے سب کاموں سے فارغ ہو کے کرنا ہے کوئی پوری زندگی کرکٹ کھیلنے کے بعد سیاست میں آ جاتا ہے کوئی پوری زندگی عدلیہ کے بعد سیاست میں آ جاتا ہے کوئی پوری زندگی فوج کے بعد سیاست میں آ جاتا ہے تو سیاست کو ایز اینسٹیوشن ہمیں کرڈیٹ کرنا ہوگا اور خاص طور پر ہمارے جیسے گراس روٹ لیول کے جو کارکن ہوتے ہیں جو 26-26-27 سال لگا کر پولیٹیکس میں اپنی آئیڈنٹیٹی بناتے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی جاتی ہوگی آپ کو خطرہ دنینا ہے آپ کو خطرہ دنینا ہے ساراکر وہ آجاتے ہیں بارہ مئی کو آئے تھے تو انہوں نے پورا کراچی جو ہے ہلاک رکھ دیا تھا آپ کو خطرہ دنینا ہے خوصہ صاحب یہ سوال بڑا اٹھایا جاتا ہے پرائیم نیسٹر جب گئے وزیرا سندھ کی بریفنگ میں کو بریفنگ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ چولستان میں بھی حالات وہ ہیں لیکن یہاں پہ کہت نہیں ہے یہاں بچے اس طرح نہیں مرتے موٹیلٹی ریڈ یہاں پہ اس طرح نہیں ہے تو سر آپ نے اس سائٹ کے تھرکو پیپلز پارٹی نے اس طرح نہیں دیکھا جس طرح کے چولستان کو ٹیک کر کیا جا رہا ہے نون لیگ کی حکومت میں دیکھیں پہلے سوال کا بھی جواب دیتا چلوں جس کو ہو جان دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں تو یہ جب میدان سیاست میں آئیں گے تو کس بھاؤ بکتی ہے پتہ چل جائے گا بہت سالے تالے آزماؤں نے کوشش کی وہ جب اس طرح میدان میں آئے ہیں تو ان کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے ہم تو خوش آمدید کہتے ہیں کہ خدا رہ آئیے گا آپ کا سارا کچھا چٹھا ساری قوم کے سامنے آ جائے گا اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں دیکھیں چولستان کی آپ بات کرتے ہیں وہاں ٹوبے ہوتے ہیں یہ وہاں جو ہے وہ زمینیں ساری بدقسمتی سے وہ الارٹ کر دی گئی ہیں باہر والے الارٹمنٹ کرا کے لے گئے ہیں جو چولستانی لوگ ہیں وہ صرف اپنا مال مویشی رکھتے ہیں اور وہ ٹوبوں سے وہی سے وہ پانی پیتے ہیں وہی سے ان کے مال مویشی پانی پیتے ہیں وہی سے ان کے آج تک جانوروں کی طرح وہ لیکن وہ اس ماحول ہی کے عادی ہیں اور وہ پھر جب پانی خوشک ہوتا ہے تو وہ میدانوں میں آ جاتے ہیں دوسری طرف وہ وہاں نہیں رہتے ہیں تو آپ اس کو تھر سے ایکویٹ نہیں کر سکتے چولستان کو چولستان کے جو ہے کوئی لک آفٹر نہیں کیا ہے ماشاءاللہ موصوف شہباز شریف صاحب کے لیے صرف سینٹرل پنجاب اور وہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا غلام ہیں تخت لہور دے اور وہ صرف سرائی کی وصیب کے باسیوں کو وہ اپنے ساتھ صرف شامل اس لیے پنجاب کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ عدد ہی برطر سے وہ پاکستان پر حکومت کر سکتے ہیں ورنہ جتنی انہوں نے محلومیاں سرائی کی وصیب میں دے رکھی ہیں اتنی تو شاید سندھ میں بھی انٹیریئر سندھ میں بلکل نہیں ہے پنجاب کے سرائی کی بسیر میں اور یہ صاحب ریالتز کریں گے چولستان اور سرگاہ جی یہ جو راگ ہے نا یہ پپس پارٹی نے راگ بڑی دیر بڑی کوشنیں کی ہیں لیکن وہ ساری کچھ کرتے ہیں کہ کسی طرح دوبارہ باری آجے اب قوم ساری جانتی ہے اور چولستان ہو یا لاہور ہو ہمیں تو زیادہ ووٹ جنوبی پنجاب سے لاہور سے بھی زیادہ ملے ہیں کیوں لوگوں نے دیئے ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ سیاسی نعرہ کیا ہے اور خدمت کرنے والا کون ہے اور یہ جان کے اور ادھر ادھر کی باتاں کر کے تھر کی جو رسپونسیبلیٹی ہے خدارہ اپنا آپ اتنے سینئر آدمی ہے قوم آپ کو دیکھ رہی کبھی پارٹی سے باہر آ کر سچ بول دیا کرے کہیں کہ سندھ حکومت کی ساری دنیا جانتی کہ ذمہ داری ان کی تھی تو کس میں کیا حرج ہے میں بریک لیتا ہوں اور یا مگول جان صاحب انیلسز کرواؤں گا چولستان اور تھر پہ اور باقی پیلنس ملیں گے ویورز 3031 پہ ایس ایم ایس کرتے رہیے افتخار چوہدری صاحب وہ خیر مقدم کہنا ہے اگر آپ نے تو یس نہیں تو نو واپس آتے ہیں ویورز ویلکم بیک ابھی جا آپ سے بات کرنا پروفیسر ابراہیم صاحب کی وہ پریس کارفس کر رہے اور وہ بتا رہے ہیں بسکلی کہ وہ بہت جلد خوش خبری دینے والے ہیں قوم کو اور یا مگول جان صاحب سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ طالبان کیا خوش خبری دے سکتے ہیں جی اور یا صاحب میرے خیال ہے سی بی ایم جو کانسلس پرنسنگ بہیر میں سب سے پہلے مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ قیدی رہا ہوں گے اس کی ایک وجہ ہے کہ طالبان کے جتنے قیدی مثلا سوات کے اس طرح کے ہیں وہ جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہیں جبکہ آپ جو کہ لیں گے وہ تینوں چاروں بڑے ایمپورٹنٹ ہیں مثلا سلبان تاسیز آبی بیٹھا ہے جیسر عزلانی کا بیٹھا ہے وہ شاکسر ہیں یہ تینوں اور ان ریٹرن یہاں سے بھی جائیں گے ان ریٹرن سے جو جائیں گے وہ ہیں جو سوات میں جو کہ بطب دیکھیں بزارت اداختہ کہتی ہے ہاں بھا ہے کوئی نہیں نہیں عورتے بچے ہی کوئی نہیں عورتے بچے نہ بھی ہوں کہہ دی تو ان کے ہیں وہ تو ہائی پروفائل ہوگی ہائی پروفائل نہیں تھے سوات میں آپ نے ایک ہال اپ کیا تھا اور ہال اپ میں آپ نے پگڑ لیا کہ جو لوگ بھی اس کے اندر آئے خوصہ صاحب آپ تو خوش ہے اب پروفیسر ابراہیم صاحب کے ابھی نیوز ٹکر چل رہا ہے کہ قوم خوش خبری سنے گی اور اوریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سابق گوانر ہے سلمان تاثیر شاید ان کا بیٹا بھی رہا ہو جائے آپ خوش ہے خوش خبری سے تعلبان جو دینے والے قوم کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو اوریا صاحب فرما رہے ہیں ایسا ہونے کچھ بھی نہیں جا رہا یہ صرف سیز فائر کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور وہ سیز فائر تو ایسے کر رہے ہیں جیسے دو ریاستیں آپس میں سیز فائر کر رہی ہیں یہ بھی شرمناک ہے کہ ریاست جو ہے اس طرح سے گڑ گڑا کے سیز فائر کی بھیق مانگ رہی ہے ان دیشت گردوں کے ساتھ یہاں تک تعلق ہے یہ مخلصی کا میں تو بہت خوش ہوں اگر ایسی بات ہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سواہت آپریشن اس وقت پہ ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی تھی یہ ٹھیک ہے کہ سواہت آپریشن میں دو ہزار کے قریب ان کو پکڑا گیا تھا جنہوں نے فوجیوں کو بھی مارا جنہوں نے ایسی والوں کو مارا جنہوں نے پولیس والوں کو مارا جنہوں نے تھانوں پر قبضے کیے جنہوں نے سکول میں منحدم کیے وہ سارے مجرم ہیں وہ پرچے درج ہوئے ہیں ان کے خلاف ہم نے اس وقت اینٹی کرپشن چونکہ میں اس کا حصہ تھا بطور اٹرنی جنرل کے لار کی ڈرافنگ میں بھی میں رہا ہم نے ترامیم بھی کی تھی اور ہم نے اس میں یہ میکنزم بھی کیا تھا کہ ان کا ٹرائل کہا ہوں گے ایک تو ایک تو گیونڈ ڈیک کرنا پڑے گا جنرل کے آئین نہیں کر سکتے آپ آپ آئین کے تحت نہیں کر سکتے آپ قانون کے تحت ان مجرموں کو نہیں کر سکتے اگر آپ این ارو ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ابھی میرے دوست یہاں این ارو کی تردید کر رہے تھے این ارو نواز شریف کر کے بھی گیا تھا شہباز شریف کر کے بھی گیا تھا یہ بھی گئے تھے اب این ارو ختم ہونے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے ہم نے تو این ارو مانگا نہیں تھا اس نے خود جو ہے وہ کیا تھا ان کی کابینہ نے ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا پیپلز پارٹی نے اور یہ بھی ایک تاریخ کو مسخ کرنے کے بات پر یہ نہیں ہو سکتا میں ان کی عزت کرتا ہوں بہت بڑے لائیئر ہیں نہیں لائیئر ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آپ جس وقت ہال اپ کرتے ہیں تو آپ ان کو سیدھا سیدھا مجرم نہیں کہہ رہے تھے کوٹ آف لاؤ ان کو مجرم کہتی ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے خود اس پروسس میں شامل تھا جنرل کیانی کے لاس میٹنگ جب ہوئی تھی تمہاری جنرلس نے بڑے بڑے جنرلس تھے تو اس نے مجھے کامی سنگ پر بات شروع ہو گی اس نے کہا میرے پاس سوات میں اتنے سارے بندے پڑے ہیں ان کو ریاہ کر دوں ان کو کوٹ آف لاؤ میں ہم پیش نہیں کر سکتے کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے جی خود صاحب وہ کیانی صاحب خود کہہ رہے ہیں ایویڈنس نہیں ہے ان کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے خود صاحب لیکن ہیں کیا باتیں کرتے ہیں بھائی جن لوگوں نے فوجی مارے جو کامبیٹ میں پکڑے گئے جنہوں نے فوجی مارے جو زخمی بھی ہیں پولیس والے جو ایف سی والے بخمی ہیں جو سیویلین زخمی ہیں اس کامبیٹ میں جن کو پکڑا گیا ہے ان کے خلاف چشمدید گواہان موجود ہیں زخمی گواہان موجود ہیں بیسے آپ ساروں کو چھوڑ دیں جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ساروں کو چھوڑ دیں پڑی تفصیلی مثال دی ہے کہ آپ نے چار دفعہ یہ اسی طرح کی کامبیٹ صورتحال کے در بلوچستان میں امنیسٹی دی بقیدہ اور اس کے بعد وہاں امن آیا بیس سال وہاں آمن رہا بیس سال وہاں آمن رہا جائے امنیسٹی ہوئی حالت یہ تھی میں آپ کو بتاؤں سیونٹی سیون سے لے کے نائنٹی نائنٹی نائن تک ایک اکیلا بندہ خوشہ صاحب خوشہ صاحب کو سپورٹ کریں گے اور یا مقبول جان صاحب کو انڈورس کریں گے پھر تلال صاحب کو پاس آوں گا میں نے تو وہی کہا نا جس کا نقصان ہوا ہے اسے تو درد کا پتا ہے خوشہ صاحب کا بھی نقصان ہوا ہے میں کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں اور یا مقبول جان صاحب کو جو لوگ ملہ عمر کو جو لوگ بیت اللہ کو شہید کہہ رہے ہوں جو لوگ ان کے ہمارے فوجیوں کو شہید کہنے میں کتر آ رہے ہوں اور پھر دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے اوپر اندام نہیں ایک لیگل ٹرم ہوتی ہے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو میجسٹریٹ کے آگے دیا جاتا ہے وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دنیا کے عربوں آدمیوں کے سامنے پاکستان کی ریاست کو تھلے لگا کر دے رہے ہیں کہ جی ہم نے مارا ہے اور آئندہ مارتے رہیں گے آپ کو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے بعد مجرم کو اپنے فریم کرنے کے لیے آپ کو کون سا لو چاہیے خدا کے واسطے دیکھیں میں بھی ایک قانون کا چھوٹا سا طالب ہوں جناب آپ بہت بڑے لکھاری ہیں بہت بڑے صحافی ہیں قانون کے اندر کم از کم انٹرپرٹیشن نہ کریں اتنی بڑی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ یہ اوریا صاحب کیا ہے اور وہ بیٹا وہاں کسی اور جگہ پہ اور اس کا قتل یہی تو سوٹ یہی تو ضرف کانی بھٹو کیس کیا تھا ٹھیک ہے اچھا اس میں بھی نہیں آتے تلال چودری صاحب پہ تلال چودری صاحب آپ پہ تو بڑا پریشر ہوگا آپ کی حکومت پہ کہ خوصہ صاحب بھی جو ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم بھی اس پہ concern رکھتے ہیں اگر آپ اس طرح agreement کرتے ہیں ایم کیو ایم کا بھی concern ہے تو آپ کریں گے کیا اگر یہ agreement ہو بھی جاتا ہے قوم کو on board کسا کریں گے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب جماعتیں بیٹھتی ہیں کٹھا بیٹھتی ہیں اے پی سی ہو یا ہاؤس میں ہاؤس میں بھی جب آخری دفعہ دوسری دفعہ مذاکرات کی بات آئی تو خوصہ صاحب کی پارٹی نے تو تب بھی سپورٹ کیا ایم کیو ایم نے دوسری دفعہ محالفت کی انہیں پہلی دفعہ انہوں نے بھی سپورٹ کیا اور ایم کیو ایم تو تو کہنے کا مطلب ہے مذاکرات کو یہ خوشی سے یہ بڑی آئی ڈی اپ سیچویشن میں نہیں ہو رہے انہوں نے تو خود آرڈرنس سائن کیا تھا جناب صوفی محمد صاحب کو جو کونسیشن دی گئی تھی سواد میں عدالتی نظام لانے کی ہمارے سامنے کی بات ہے تو آپ کس طرح کنسنشو کر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ترال صاحب جی خوصہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے صرف نومنکلیچر تبدیل کیے تھے جب ہم نے شریعہ نافذ کی مالکنڈ ڈیویزن میں تو ہم نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر ہم نے اس سے اپروول لے کر کیا تھا کیونکہ اس وقت صوبائی حکومت جو اے این پی کی تھی وہ انسسٹ کر رہی تھی اگرچہ میں نے انہیں کہا کہ بھائی اے این پی والو تم تو باچا خان کی اولاد تم کیسے کہتے ہو شریعت کا نفاظ شریعت اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کا ملک جو ہے وہ غیر شریعی نظام کے تابے چل رہا ہے اگر آپ یہ مانتے ہو لیکن باہر کے اب انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ اگر انڈورس کر دے گی تو پھر ایکسچینج آف کیا دی آپ ایگری کر جائیں گے کیونکہ میجولیٹی تو ہے نون لیگ کے پاس وہ کر لیں گے دیکھیں پارلیمنٹ انڈورس آئین کے ماوران نہیں کر سکتی ہے اس لیے آئین اور قانون کی پھر تشریح اور توضیح کا مسئلہ آئے گا کس طرح کی تھی سوات میں آپ کی پارلیمنٹ نے کس طرح کی تھی آپ کو کس نے کہا کہ سوات میں ہم نے ان کو جنرل امنیسٹی دی تھی ہم نے صرف شریعہ نفاظ کی حد تک کیا تھا دیکھیں پیبل پارٹی بنیادی طور پر بنیادی طور پر ایک بہت شاندار قسم کی مذہبی پارٹی ہے پیبل پارٹی ضرفکارلی بھٹو نے جتنی اسلام کی خدمت کیا جائے دی کسی نے نے کیا کسی کیا سیونٹی سکس کے اندر سیونٹی سکس کے اندر شیعہ سنی علیہ دا وہ نصاب ہوتا تھا کلمہ علیہ دا انہوں نے کیا جمعہ دو چھوٹی کی شراب پابندی لگائی کچھ نہیں ملتی بات ہے نا اس لیے مانے ہیں اپنے دیلے کو بیس اف لک کہتے ہیں پاکستان کے پیس کو اور طالبانکس مذاکرات میں پاکستان کے لیے بہتری نکلے کلتا کے لیے اجازت ریزلٹ آپ کے سامنے موسیقی